اسلام علیکم جی امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر خریے سے ہوں گے تو میری مدرین لو آج آ رہی ہیں میری طرف اور وہ یہاں پہ آکے بنائیں گی بریک فاسٹ بار جس کو کہتے ہیں پروٹین بارز بھی کہہ سکتے ہیں انرڈی بارز بھی کہہ سکتے ہیں تو ریسپی بہت زبدست ہے اس میں فل آف میں کہتی ہوں خجوروں کی بھرمار نٹس کی بھرمار اور مختلف قسم کے جو ہیں سیڈز بھی اس میں ایڈ ہوں گے تو بڑی مزے کی ریسپی بننے والی ہیں تو بس ان کا میں ویٹ کر ر ہوں وہ آئیں گی تو پھر جو ہے نا ہم دونوں مل کے بنائیں گے بریک فاسٹ بارز آیا ہے میرا فیوریٹ فروٹ لیچیز اور اس کے ساتھ یہ مزے دار اورنچ فریش دیکھیں کتنا فریش فروٹ ہرا بھرا فروٹ تازہ تازہ فروٹ تو یہ آج آیا ہے جی میرے لیے انگیوٹینٹس ہیں اور پھر میں ہم آپ کو بتائیں گی کونسی کتنی کونٹیٹی کے حساب سے جو ہے استعمال ہوں گے یہاں پہ بن رہا ہے جی تیسی گی اور یہ ہے شہد اور یہ چار گوند اور سبازی لائچی کا پاوڈر نٹس کی بھرمار ہے یہاں پہ فل آف انرچی والا یہ بننے والے ہیں جی پروٹین پارز تو یہاں پہ جی اپنے گوندوں میں ایڈ ہو رہا ہے گھی اور ان کو جو ہے اچھی طرح سے پکا لینا ہے پھرائی کرنا جب تک کیلئے پھول لن جائیں گوندیں جو ہیں وہ پھول جائیں جی جواس کو دلی دی ہے ایڈ یہ لینا ہے یہ لینا ہے ان کو کر لیا ہے جی 不جنگوں کو کر لیا ہے جی فری ہے تو اب ان کو جیسے لوگر ٹیمپورئیچے پر رہ کر دیں پھر ان کو کر لینا ہے جی پیس لینا ہے ان کو اب اسی میں ہی جا رہی ہیں جی یہ خجوریں اور اس میں ان کو پکانا ہے اچھی طرح یہ کچھلیاں نکالی ہیں اور ان کو صافت کجور جو کہ مجول کجور ہو مجول کجور جو کہ نرم کجور ہے اور اس کو ہمیں بٹر میں پکا لینا ہے اس کا حلوہ میں بنانا سلی مجول کو دیسی خیل میں اس کو ہمیں ملٹ کر لینا ہے کجور جو ہے بلکل ملٹ ہو جائدی اس میں اور جیسے کہ ہلوہ بن جائے تو وہ ہلوے کو ہم یہ ساری چیزوں کو بائنڈ کرنے میں ہماری ہلپ کرے گی کیونکہ سارے ڈرائی انگریڈینٹس ہیں دلگے کے فلیکس ہیں ساری سیڈ اور ڈیفرنٹ نٹس ہیں یہ سب ڈرائی ہیں تو ان کو بائنڈ کرنے کے لیے ہمیں یہ کجور کا ہلوہ چاہیے اس کو کجور کو ملٹ کریں گے اس میں ہنی بھی ڈالیں گے جو کہ سب چیزوں کو بائنڈ کرنے میں ہلپ کریں گے تو جی یہاں پہ پھر اس کو پان سے چھ منٹ جو ہے اچھی طرح سے دیسی گھی میں پکانا ہے تاکہ یہ جو کجورے ہیں اچھی طرح سے بلکل جو ہے یہ میش ہو جائیں ہلوے کی شکل میں یہ آ جائیں ایسے یہ دیکھیں ڈوئی وچاری کے ساتھ چمڑ گئی تھی تو بس اس کو تین سے چار میٹھ اچھی طرح سے پکانا ہے تو جی تیسی گھی میں فرائی کی ہوئی یہ چار گوندے جو ہیں نام ان کا یہ ہی ہے تو جب یہ ٹھنڈی ہو گئی تو ان کو چوپر میں ڈال کے ان کو اچھی طرح سے پیس کے ان کا پاوڈر بنا لیا چنگی طرح ان کو پیس ہے پھر کشوز آلمانڈز پیکانز اور ہر قسم کا سیڈ السی کے سیڈ براون ہے گولڈن ہے سفید اور کالے تیل ہیں اور پیسے ہوئے بادام اس میں ایڈ کرتی ہیں یہ باقی کے بیس میں پیسے ہوئے نٹس اور سیڈ سب اس میں مکس کر دیں نٹس کی بھرمار مکس کر دیں مکس کر دیں مکس کر دیں مکس کر دیں یہ لائچی پاوڈر سب اس لائچی پاوڈر یہ اس میں ایڈ کر دینا ہے اور ان کو جو ہے اچھی طرح سے سب کو مکس کر لینا ہے میں آدھ آدھ کر دیں مکس کر دیں مکس کردے ٹھیک ہے اب اس میں کیا جائے گا یہ جو roasted oats اور یہ سب اورگانک ہے سب کچھ اورگانک ہے اس میں اب اس میں جائے گا یہ شہر اب اس میں اٹ کرتی ہیں جو جو گندے کسی تھی وہ اب اس میں اٹ کرتی ہیں اب ان کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور یہ اس میں جا رہا ہے جی شہر اس میں جی ٹری میں سیٹ ہو رہا ہے سارا اب میرا خلاب بس اب یہ کام ہاتھوں سے دبا دبا کے ہاتھ میں سیٹ کر لینا ہے سیک کر کے پھر آپ اس کو بے کریں گے on ڈڈڈ این ڈڈ ڈ ڈ ڈ ڈگری پہ about 15 to 20 minutes 20 minutes کے بعد آپ اس کو چیک کریں گے اگر تو یہ اوپر سے سارا گراؤن ہو گیا اور لوگتا ہے کہ جیسے روست ہو گیا تو آپ اس کو نکال کے باہے رکھیں گے گھنٹے کے لیے اور اس کو ٹھنڈا ہونے پہ اس کی ٹکریہ کاٹ کریں گے سٹور کرنے کے لیے کسی بھی وقت آپ نے اس میں کوئی گیلی چیز استعمال نہیں کرنی کسی گیلے کنٹینر میں نہیں رکھنا آپ نے اس کو ڈرائی کنٹینر میں اے ٹائپ کنٹینر میں سٹور کرنے اور یہ تین مہینے تک آپ کا ایزی لی بلکل صحیح رہے گی یہ دیکھیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ایک پتلی پتلی لیئر لگا کے ہم نے انکسیٹ کر لیا ایک کونوں میں سپیشلی تاکہ یہ انٹیکٹ ہو جائے اور یہ آپ کی جو ہے وہ ہلتھی آپ بریکپس میں لیں اس سناک لیں شام کی چاہی کے ساتھ چکری لیں اس فل آف گودنس آل دے نٹس ڈیٹس ہنی ایوریسنگ چونکہ اس میں دلیا بھی ہے تو فیلنگ بھی کافی ہے کیونکہ اوٹ فلیکس ہیں فیلنگ بھی کافی ہے آپ کو بھوٹی لگے گی جیسے کافی آپ کے لیے بسکٹ کے چوکلیٹس ان سے تو بہت بہتر ہے کہ آپ اس طرح کی چیز بنائیں اور کھائیں اور اپنی اور اپنی فیملی کی صحت کا خیال رکھیں سردیوں کے لیے تو آئیڈیل چیز ہے آپ بنا کے کسی کو گفٹ بھی کر سکتے ہیں جیسے اگر گفٹ آپ بھیج سکتے ہیں ان کو مزان شریف بھی آ رہا ہے آپ بنا کے رکھیں اس کو آپ سہری کے وقتے کھائیں ٹکڑی اور آپ کو دے تک یہ فیل بھی رکھے گی ہنگر اوے رکھے گی اور یہ کہ اس میں ہر گوڈنس ہیں نٹس ہیں اس میں غزائیت بہت ہے اور آپ دودھ کے ساتھ ایک گلاس دودھ کے ساتھ لے لیں تو سپیشلی جو تھوڑے سے ہمارے عمر سیدھا لوگ ہیں اس میں چونکہ گندے بھی ہیں آپ کے جوڑوں کے لیے مطلب ہر چیز کے لیے یہ ایک عالی چیز ہے شربت نہ پییں دودھ کا گلاس اس کے اوپر سے پی لیں جیسے سین کے وقت آپ افتاری کے وقت بھی کھانے کے بعد چائے کے ساتھ ایک چھوٹی سی ٹکڑی کھا سکتے ہیں میٹھے کے طور پہ بھی آپ کا ڈیزرٹ بھی ہو گیا اور ایک ہیلتھی ڈیزرٹ بھی ہے تو اب ان کو جو ہے اچھی طرح سے سیٹ کرنے کے بعد اب ان کو اوون میں جی ٹوانٹی منٹس کے لیے ایک ٹوانٹی ڈیگری سے ان کو بیک کرنے کے لیے رکھ دینا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے پک جائیں اور کرسپی براؤن جیسے یہ گارز ریڈ ہو جائیں رہی ہیں بیک ایک ٹوانٹی منٹس ان کو بیک کرنے کے بعد بڑی زبردہ سے اس کی لیے کی کتنی براؤن گولڈن جو ہے کرسپی شکل ان کی تیار ہو چکی ہے تو بس اب ان کو نورمل ٹیمپوریچر پہ جو ہے ٹھنڈا کرنا ہے اور اس کے بعد ان کی ہیپی بر ڈیٹ ٹو یو کریں گے کٹنگ کریں گے دیکھیں جی ایک ٹری کی یہ میں نے بنائی ہے اور اب یہ دوسری اس کی بھی کٹنگ کا ٹائم جو ہے اب شروع ہوا چاہتا ہے تو اس میں سے کچھ انرجی بارز میں اپنے لیے گھر کے لیے رکھوں گی باقی میں اپنی مدرینوں کو دوں گی کیونکہ یہ ساری محنت ان کی انہوں نے بنائی وہ سب انگریڈینٹس سارا کچھ وہ خود لے کے آئے تھی تو مجھے یہ بہت پسند ہے لیکن اپنی ہیلتھ کی ویسے میں بس یہ تھوڑی رکھوں گی باقی جو ہے میں سب ان کو دوں گی بہت محنت کا یہ کام تھا تو جی محنت کا بھی کام ہے ایمینی جو ہے بیٹھے بٹھائے ہر چیز جو ہے ایزیلی مل جائے تو لیکن بہت مزے کی یہ جو ہے سپیشلی جن کو ہڈیوں کا مسئلہ ہے ان کے لیے باڈی میں ویکنس ہے بلڈ کی کمزوری ہے اور بھی کوئی مسئلے ہیں سر کے بال بہت گر رہے ہیں اس میں فل آف سیڈز ہے میں کہتی ہوں سارا کچھ ہے اس میں ان میں پورا باڈی کا سسٹم صحیح کر دیں گی یہ ایک بار دن میں ایک دفعہ کھائیں دودھ کے ساتھ کھائیں خالی کھائیں صبح ناشتے میں کھائیں تو فل آف انرجی والی یہ ہے جس میں جس مجھے چیز کی کمزوری ہو یہ بارز پوری کر دیں گی کیونکہ ان میں سارا کچھ ہیں خجوریں بھی ہیں بادام بھی ہیں برازیل نٹس بھی ہیں اور پوریج بھی ہیں اور اس میں کیا تھا اور اس میں تھے جی مختلف اقسام کے سیڈز تو یہ دیکھیں زبردست جو ہیں بارز ریڈی ہیں اب دیئے جائیں گی اس میں ساری ساری نہیں کچھ میں بھی رکھوں گی کچھ جو ہے میں اپنی مطرین لگ کے لیے یہاں پہ ان کی سیٹنگ کروں گی جنہوں نے اتنی میند کی ہے ان کو بھی تو ملی جائیے ساری اب میں خود ہی رکھوں اور میں نے تو کوئی اس پہ کام بھی نہیں تنا کیا تو بس یہ دیکھیں یہاں پہ ایسے جو ہے ان کو رکھ دے جانا ہے کیونکہ یہ تھنڈی بلکل تھنڈی ہو گئی ہوئی ہیں بلکل صحیح تھنڈی جو ہے یہ ریڈی ہیں بس ایسے ہی ان کو میں رکھ دی جاؤں گی تھوڑی سی میں رکھوں گی اپنے گھر کے لیے اپنے لیے بچوں کے لیے تو یہ دیکھیں ان کو ایسے بند جار میں میں نے رکھ دیا ہے اب یہ تھری منس کے لیے جو ہے نا اس میں ان کی سٹوریج رہے گی تو صبح ناشتے میں کھائیں دوپہر کو کھائیں شام کو چائے کے ساتھ کھائیں گا رات کو کچھ نہیں دل کر رہا یہ کھا لیے ایک بار کھالیں تو میں کہتا ہوں آپ کے پورے رات کے کھانے کے برابر یہ ایک بار ہے اس میں وہ سب کچھ ہے جو ہماری باڈی کو چاہیے خون کی کمی کے لیے ہڈیوں کے لیے نظر کے لیے بالوں کے لیے سکن کے لیے سب کچھ اس میں جو ہماری باڈی کے لیے ضروری ہے تو یہ ریسپی آپ ضرور ٹرائے کریں بنائیں خود بھی کھائیں بچوں کو بھی کھلائیں اور دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں کہ جی اللہ حافظ